اسلام علیکم ویوورز گٹو فیٹ کے سسرہ وردو ورزیرو ون کے لیکچر نمبر شب اس میں خوش آمدید لیکچر نمبر پچھبیس شروع کرنے سے پہلے ہم لیکچر نمبر پچیس کو ریبیٹ کر لیتے ہیں لیکچر نمبر پچیس میں جناب ہم نے شبلی نمانی صاحب کی سوانی عمری جو کہ مولانا روم پر لکھی انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے یہ پرکھا کہ جو بھی تصوف کا تعلیب ہے یا استغراق میں مہو ہونا چاہتا ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے دنیا سے کنارہ کش ہو کر دنیا کی الجنوں میں نہیں پڑتا بلکہ رب تعالیٰ کا خرب حاصل کرنا اس کا مین مقصد ہوتا ہے تو آج کا لیکچر نمبر پچھبیس ہوگا جناب شبلی نمانی کی ذاتی زندگی ان کی اسلوبی عطیف ان کا ذکر کریں گے ہم ان کی سوانے عمری ہیں عمری جو انہوں نے باقی لکھی ہیں ان کا ذکر کریں گے سیرتنگاری کا ذکر کریں گے تو شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر پچھبیس شبلی آٹھ میں یہ اٹھارہ سستاؤن کو آزمگڑ کے گاؤ ہندوالی میں پیدا ہوئے والد کا نام حبیبولا تھا شبلی تین دن کستن دنیا میں رہے ترکی میں قیام کے دوران ترک حکومت نے انہیں تمگہ مجیدیہ اور پھر حکومت برطانیہ نے انہیں شمس العلمہ کے خطاب سے نوازا سیدہ علی بکرامی صاحب کے کہنے پر حیدر آباد میں علوم فنون کا عہدہ سنبھالا انیس سو پاچ میں ندوات العلمہ کے موتہ میں ٹھہرے اس کے علاوہ آزمگڑ میں دار المصنفین کی بنیاد رکھی یہ تھا ہمسی کے اس کے حوالے سے اب شبلی کا کچھ اسلوبیاتی فن کا مطالعہ کر لے شبلی ایک بہترین انشاء پرداز سوانہ نگار موررخ سیرت نگار شائر مضمون نویس اور سفر نامہ نگار تھے یہ شبلی کے کچھ اسلوبیاتی فن کا ذکر کیا میں نے اس کے علاوہ علی گر تحریک سے ناول نگاری کا سوانے مضمون تنقید کا آغاز ہوا جس میں شبلی قدرت رکھتے تھے آگے ہے مضمون کے حوالے سے تو اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ مضمون نویسی کے حوالے سے سر سید احمد خان قابل ذکر ہے پہلی تنقیدی کتاب جو ہے وہ حالی صاحب نے لکھی تاریخ میں جو سب سے اہم نام ہے تاریخ نویسی کے حوالے سے وہ آزاد کی تصنیف آبِ حیات کا ہے سوانے نگاری میں حالی کا اہم نام ہے اور ان کی جو سوانے نگاری حیاتِ سادھی ہے وہ سب سے اہم ہے ہم نے پڑھا ہے کہ شبلی نمانی صاحب جو ہے ایک بہترین صیرت نگاری بھی کرتے تھے اس حوالے سے شبلی کی جو پہلی کتاب تھی وہ المامون ہے جو کہ انہوں نے اٹھارہ سو نواسی میں لکھی یہ خلیفہ مامون رشید کی سوانے عمری ہے اس کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں خلافتِ عباسیہ کے قیام کے حالات و واقعات اور مامون رشید کی خانہ جنگی کا ذکر کیا گیا ہے دوسرے میں مامون رشید کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے ہم نے ذکر کیا سوانے نگاری میں شبلی نمانی صاحب کی سوانے المامون کا جو کہ انہوں نے خلیفہ مامون رشید کی ذاتی زندگی پر لکھی ہے اس کے بعد دوسری سوانے عمری سیرت النمان ہے یہ مجھ سے دوڑی گلتی ہو گئی سوری یہ یہاں ہے سیرت دوسری سیرت النمان ہے اٹھارہ سو تیرانوے میں جو کہ انہوں نے لکھی جو کہ امام ابو حنیفہ پر لکھی گئی تھی شبلی خود بھی حنفی تھے اس وجہ سے ابو حنیفہ کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے تیسری سوانے نگاری الفاروق ہے جو کہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں لکھی گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات و واقعات کو بیان کرتی ہے اس کے علاوہ ان کا طریقہ خلافت اور اس کے دو حصے ہیں حالات زندگی ملکی وطوحات اور دوسرے میں ملکی انتظام ونسرام اور ذاتی کمال پر کلم اٹھائے گیا ہے اس کے علاوہ الغزالی اور روم پر سوانے بھی لکھی مولانا روم کی سوانی تو ہم نے لکش نمبر پچیس میں پڑھ لی ہے سیرت کی اگلی کتاب سیرت نبوی ہے جس کو لکھنے کا ارادہ انیس سو چھے میں کیا تھا انہوں نے اس کے پانچ حصے تجویز کیے تھے جن میں سے صرف ایک یعنی پہلا حصہ ہی شیبلی خود مقرر کر سکے اور باقی سید سلمان عدوی نے مکمل کیا یہ خود مکمل کیوں نہ کر سکے کیونکہ زندگی نے ساتھ نہ دیا شیبلی کے وصف سیرت نگاری پر اگر میں بات کرو تو انہوں نے سیرت نبوی تجویز کی اور اس کے پانچ حصے تجویز کیے تھے لیکن زندگی نے چونکہ ساتھ نہ دیا اور وہ صرف پہلا حصہ ہی مکمل کر سکے اور باقی کے تمام حصے سید سلمان عدوی صاحب نے مکمل کیے تو ان کے حصے جو ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں ان پانچ حصوں میں سب سے پہلا حصہ عرب و کعبہ کی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور غزوات اخلاق اور اولاد اتھار اور ازواج مطاہرات یہ پہلا حصہ تھا جو شیبلی صاحب نے خود مکمل کیا اور اس کی دو جلدے تھی دوسرا حصہ جو ہے منصب نبوت اور فرائز و احکام ہے تیسرا حصہ قرآن مجید تاریخ اور حقائق و اسرار ہے چوتھا حصہ موجزات تیجی حقیقت و تحقیق اور اس کا جو اختتامیہ ہے وہ یورپین تصانیف سیرت پر تک تنقید پر ختم ہوتا ہے لیکچر نمبر چھبیس میں جو سوال بن سکتے ہیں وہ جناب شیبلی نمانی صاحب کی سیرت نبوی کے جو پانچ حصے تھے ان کے نام لکھیں دوسرا سوال جو بن سکتے ہیں وہ شیبلی نمانی صاحب کے اسروبیتی فن کا ذکر کریں تو یہ تھا جناب لیکچر نمبر چھبیس اور اس سے مطلقہ سوالات اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو کو پرموٹ کیجئے سپورٹ کیجئے تاکہ ہینڈ ریٹر نورٹس بنانے کا جذبہ مانید نہ پڑے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ